اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیول کیس کے پروسیس کی بارے میں کہ سیول کیس جو ہوتا ہے اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کس پرکار سے چلتی ہیں سیول کیس پروسیس پورا ہے آپ کو سمپل شبطوں میں بتاؤں گا بلکل کنفیوجن کلیر ہو جائے گی ایک سیول کیس جب کوٹ میں لگایا جاتا ہے تو اس کی پروسیس کیسے چلتی ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سیول کیس ہوتا کیا ہے دیکھئے ایک تو ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے والے جو کریمینل آفینسز ہوتے ہیں اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ کریمینل کیسز ہوتے ہیں جیسے مار پٹائی کر دی کسی نے کسی کا قتل کر دیا یا کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو جو سیول کیسز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی آپ کو جیسے آپ کی کوئی پروپرٹی کو ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے جا آپ کو آپ کی پروپٹی پر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو زمین جائداد والے معاملے ہوتے ہیں یا مکان مالک اور قرائدار کا جو جھگڑا ہوتا ہے آپسی تو زمین جائداد سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں ان کو سیول میٹرز بولا جاتا ہے سیول کیسز بولا جاتا ہے یا دیوانی معاملے بھی کہتے ہیں اب اس کی پروسیس کیسے چلتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے جب سیول کیس ہے آپ نے ایک سیول کیس کوٹ کے اندر فائل کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے کسی وکیل کے تھو ایڈوکیٹ کے تھو کیس لگانا ہوتا ہے جو سیول کیس کی آپ فائل تیار کرتے ہیں اس کو پلینٹ بولا جاتا ہے پی ایل اے آئی اینٹی پلینٹ تو یہ پلینٹ کی اپنے کاپی دینے ہوتی ہے ساتھ میں آپ پورے ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں اپنا آئی ڈی پروفی لگانا ہوتا ہے اور جس وکیل کے تھو آپ فائل کرتے ہیں پلینٹ سیول کا کیس لگاتے ہیں کسی دوسری پارٹی کے خلاف اس وکیل کو اپنا ساتھ میں وہ غلط نامہ لگانا پڑتا ہے تو آپ کی جو پلینٹ ہے وہ فائل ہو جاتی ہے کوٹ میں اس کے بعد نیکس پروسس کیا ہے نیکس پروسس کیا ہے کہ جب آپ کوٹ میں یہ فائل لگا دیتے ہیں اس کے بعد کوٹ اس دوسری پارٹی کو جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے دوسری پارٹی کو کیا کرتا ہے نوٹس بھیجا جاتا ہے کوٹ کی طرف سے اگر وہ کسی باہر دوسری ڈسٹک کی ہے دور کی ہے وہ پارٹی اس کا ایڈریس دور کا ہے تو اس کو آرسی بھی کروا سکتے ہیں ریجسٹر پوست بھی کروایا جا سکتا ہے تو نوٹس جاں ریجسٹر پوست جس کو آرسی کہتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں اس کے بعد جب نوٹس ان کو ساورڈ ہو جاتا ہے ساورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نوٹس کو جب دوسری پارٹی لے لیتی ہے تو اس کو کوٹ کے اندر پیش ہونا پڑتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی لینے سے ریفیوز کر دیتی ہے جو نوٹس ہوتا ہے کوٹ کا تو اس کو پھر ایکس پارٹی کر دی جاتا ہے ایکس پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کو کوٹ کے نوٹس کے بارے میں پتا چلنے کہ باوجود وہ کوٹ میں نہ آئی تو اس کو پھر اپنی بات کہنے کا حق نہیں ملتا ہے اس کو ایکس پارٹی کر دی جاتا ہے پھر ایک طرفہ جو ہے پروسیڈنگ چل پڑتی ہیں اس کو حال فلال ہم چھوڑ دیتے ہیں جیکس پارٹی کا معاملہ ہے وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو ابھی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ نوٹس گیا پارٹی کو اس کے بعد اگلی پروسس کیا ہے وہ پارٹی کوٹ میں آئے گی اگلی تاریخ کو اور اس نے پارٹی نے ریٹن سٹیٹمنٹ دینی ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جوابی دعوی جو ان کے خلاف آپ نے دعوی لگایا ہے جو کیس لگایا ہے اس کا انہوں نے جواب دینا ہے جس کو ریٹن سٹیٹمنٹ بھی بولا جاتا ہے تو تھرڈ نمبر تک ریٹن سٹیٹمنٹ ہو گئی جوابی دعوی ہو گیا اب جب وہ پارٹی جس کو ڈیفینڈڈ بولتی ہیں جس کے خلاف کیس ہوا ہے اور جس نے کیا ہے اس کو پلانٹیف بولا جاتا ہے سیول کیس کے اندر جب ڈیفینڈڈڈ نے جس کے خلاف کیس ہوا ہے اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ دے دی اپنا جوابی دعوی دعوی دے دیا تو اس کے بعد فورت نمبر پہ کیا آئے گا ریپلیکیشن دی جاتی ہے ریپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے جو پلانٹیف ہوتا ہے جس نے کیس لگایا ہوتا ہے اگر وہ جواب کا جواب دینا چاہے جو جواب ڈیفینڈڈڈ نے دیا ہے جو ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پلانٹیف اس کا جواب دے سکتا ہے پلانٹیف مطلب جس نے کیس لگایا تھا تو وہ ریپلیکیشن کے تھو ریٹن سٹیٹمنٹ کا جواب دے سکتا ہے اس کو ریپلیکیشن بولا جاتا ہے مطلب جواب کا جواب اس کے بعد جب ریپلیکیشن بھی آ جاتی ہے تو ففت نمبر پہ کیا آتا ہے اس کے بعد کا پروسس کیا ہے ایشو فریم کیے جاتے ہیں کوٹ کی طرف سے جج صاحب کی طرف سے ایشو فریم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں پارٹیوں کا جیسے ایک تو پلینٹ ہو گئی آپ کی جس میں دعویٰ لگایا گیا جو کیس لگایا گیا اور جو ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہو گئی جو جوابی دعویٰ دوسری پارٹی کا ان دونوں میں ایشو دیکھے جاتے ہیں ان دونوں کی پلیڈنگز میں کہ ایشو کیا ہے مین جھگڑے کا کارن کیا ہے تو چار پانچ جو ایشو وہ نکال لیے جاتے ہیں پوائنٹس نکال لیے جاتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ایشو فریم یہ جھگڑے کا یہ پانچ چھے کارن ہے اس کے بعد جب ایشو فریم ہوتے ہیں تو کیس چلا جاتا ہے پلینٹیف ایویڈنس پہ پلینٹیف ایویڈنس کا مطلب پلینٹیف مطلب جس نے کیس لگایا ہے سیول کیس وہ اپنی ایویڈنس کرائے گا جتنے بھی اس نے گواہ کرانے ہیں کوٹ کی اندر وہ پیش ہوں گے ان کو بلایا جائے گا اور ان کی ایویڈنس ہوگی ان کا کروس ایکزامینیشن ہوگا دیفینڈنٹ کی طرف سے اس کے بعد جب پلینٹیف اپنی گواہی بند کر دیتا ہے جب ان کے گواہ ہو جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اپنی گواہی بند کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر دیفینڈنٹ جس کے خلاف کیس ہوا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی گواہی کروا سکتے ہیں کوئی آپ کا ویٹنس ہے آپ کے حق میں کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو اس کو بلائیے پھر دیفینڈنٹ کا ایویڈنس ہوتا ہے اس کے بعد جب دونوں کی ایویڈنس ہو گئے دونوں کے گواہ آگئے انہوں نے گواہی بند کر دی اس کے بعد کیس چلا جاتا ہے ایٹھ نمبر پر ریبٹل پر ریبٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے ریبٹل کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ پلینٹیف کے لیے ہوتا ہے جس نے کیس لگایا ہوتا ہے اگر دیفینڈ کے اندر جو دیفینڈنٹ ہے جس کے خلاف کیس لگا ہے ایک موقع دیا جاتا ہے کوٹ کی طرف سے پلینٹیف کو ریبٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی بات کو کاٹنا تو اگر دیفینڈنٹ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کا جواب پلینٹیف دینا چاہتا ہے تو اس کو ریبٹل کے لیے ایک موقع ملتا ہے اس کے بعد ریبٹل ہونے کے بعد نائنٹھ نمبر پر فائنل آرگومنٹ پر چلا جاتا ہے کیس فائنل آرگومنٹ مطلب بحث ہوتی ہے سبی تتھےوں پر دونوں کے وکیل بحث کرتے ہیں کیونکہ ایویڈنس سارا ہو چکا ہے بلکل آخر میں آخری سٹیج پر کیس آ چکا ہے فائنل آرگومنٹ ہونے کے بعد کیس چلا جاتا ہے ججمنٹ پر اس کے بعد جو جس صاحب ہیں سارا کچھ فائلز دیکھنے کے بعد آرگومنٹ سننے کے بعد اپنی ججمنٹ دیتے ہیں کہ یہ کس کے حق میں جائے گا کیس تو کل ملا کر اس کی جو مین سٹیجز ہوتی ہیں سیول کیس کی وہ دس سٹیجز ہوتی ہیں سیمپل شبطوں میں سیمپل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے کچھ اس میں ایکسپشنز ضرور ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ایکس پارٹی کا کہ اگر کسی کو کوٹ کے سمن مل جائیں جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے لیکن وہ کوٹ کے سمن لینے سے منع کر دی اور کوٹ میں پیش نہ ہو تو ریٹن سٹیٹمنٹ تو آئے گی نہیں جوابی دابا تو آئے گا نہیں تو کوٹ کے اگرتی ہے کہ اس کو ایکس پارٹی کر دیتی ہے ایکس پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس ویقتی کو اب جس کے خلاف کیس لگا ہے اس کو کوٹ میں آ کر اپنی گواہی دینے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور پروسیڈنگ صرف پلینٹیف کی چل پڑتی ہے اسی کا ایویڈنس ہوگا کوٹ اسی کی بات سنے گا اور جو ججمنٹ ہے اس کے بحاب پر دے گا تو حالہ کی بات میں پھر اپلیکیشن لگا کر پروسیڈنگ اپنا ایویڈنس چلا سکتے ہیں لیکن وہ ایک الگ میٹر ہے اس کے بارے میں بعد میں ویڈیو بنائیں گے حال فلال میں نے آپ کو سمپل جو پروسیڈنگ چلتی ہیں سیول کیس کے اندر وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں حالانکہ کئی طریقے کی اپلیکیشن بھی ہوتی ہیں وہ بھی لگائی جاتی ہیں بیچ بیچ میں اس کے لئے الگ سے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا حال فلال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمپل طریقے سے جو پروسیڈنگ چلتی ہے جو سیول کیس کی پروسیڈنگ چلتی ہے وہ کیسے چلتی ہے اسی طریقے سے چلتی ہے جو دس پوائنٹس ہیں میں اسی حساب سے سیول کیس کی پروسیڈنگ چلتی ہے تو امید کرتا ہوں کلیر ہو کیا ہوگا کوئی کنفیوزن رہ گیا تو پلیز کمنٹ کیجئے کوئی کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک جرور کیجئے گا کیونکہ اگر لائک کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ایسے ہی کسی اور لاؤ پوائنٹ کے بارے میں سمپل طریقے سے سمپل شبطوں میں شکریہ